نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات مطرم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آج لوگ یہ عقیدہ اور ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ معذر اللہ نبی ملکر مٹی میں مل گئے نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی با اختیار بھی ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اندازہ لگائی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسال کا وقت قریب آیا تو آپ نے لوگوں کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے لوگوں سے وسیعت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے جب میرا وسال ہو جائے تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے بغل میں دفن کر دیا جائے حضرات محترم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیعت کے مطابق جب آپ کا وسال ہو گیا تو صحابہ کرام آپ کے جنازے پاک کو روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب لے کر گئے اور آپ کے جنازے پاک کو روزہ انور کی طرف ایک طرف رکھ کر کے صحابہ مخاطب ہوتے ہیں روزہ پاک سے اور آواج دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کی حبیب آپ کا دوست صدیق اکبر آپ کی پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں آپ کے بغل میں دفن ہونا چاہتے ہیں اللہ کے محبوب آپ اجازت عطا فرمائیں صحابہ کرام نے جیسی یہ جملہ کہا اے اللہ کی محبوب آپ کا دوست آپ کے بغل میں دفن ہونا چاہتے ہیں اجازت دیجئے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا تھا کہ اگر اجازت مل جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پاک کے بغل میں دفن کر دیا جائے اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقی میں دفن کر دیا جائے مگر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کے لئے کوشش کی جائے اور نبی پاک سے اجازت لی جائے حضرات محترم جب صحابہ اکرام جا کر کے جب صحابہ اکرام جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جب یہ عرض کرتے ہیں یہ اللہ کے محبوس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست آپ کے بغل میں دفن ہونا چاہتے ہیں اتنا صحابہ کا کہنا تھا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے جلدی کرو یار کو یار کے پاس پہنچا دو دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو یہ قبر انور سے آواز بھی آ رہی ہے اور روزے انور کا دروازہ بھی خود بخود کھل جا رہا ہے گویا پتا یہ چلا کہ میرا نبی کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گا اگر نبی کو اختیار نہ ہوتا تو روزے انور کا دروازہ کیسے کھلتا اور معذر اللہ میرے نبی اگر مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے تو روزے انور سے یہ آواز کیسے آتی گویا کہ میرا نبی آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے